وقیر اور ابن وحب دونوں نے موسیٰ بن علی سے اسی طرح روایت نقل کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکاون حشام قطادہ انس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے میں نے ارس کیا کہ سہری کھانے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا آپ نے فرمایا پچاس آیات کے برابر صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو باون عمر ناقت یزید بن حارون حمام ابن موسنہ سالم بن نوح عمر بن عامر ان سے اسی سنت کے ساتھ حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ترے پن عبدالعزیز بن ابی حازم حضرت صحل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چوون قطعبہ، یعقوب، زہیر بن حرب، عبدالرحمن بن مہدی، سفیان، حضرت صحل بن سعید رضی اللہ عنہ نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچپن یحیی بن یحیی، ابو قریب، محمد بن علا، ابو معاویہ، عمش، عمارہ بن عمیر، حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اور مسروق دونوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا اے ام الممنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے دو آدمی ہیں ان میں سے ایک افطاری میں جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی جلدی کرتا ہے دوسرا ساتھی افطاری میں تاخیر کرتا ہے اور نماز میں بھی تاخیر کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے وہ کون ہے جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑتے ہیں حضرت ابو عطیہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارز کیا کہ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں یعنی ابن مسود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے ابو قرائب کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ دوسرے ساتھ ہی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چھپن ابن ابی زائدہ عمش عمارہ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اور حضرت مسروق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے دو ایسے ہیں جو بھلائی کے بارے میں کمی نہیں کرتے ان میں سے ایک مغرب کی نماز اور افتاری میں چلدی کرتا ہے دوسرا مغرب کی نماز اور افتاری میں تاخیر کر دیتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز اور افتاری میں کون چلدی کرتا ہے مسروق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ حضرت عبداللہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانس س ستاون یحیی بن یحیی ابو قرائب ابن نمیر یحیی ابو معاویہ ابن نمیر ابو قرائب عسامہ حشام عروہ عاصم ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ رکھنے والے کو روزہ افطار کر لینا چاہئے ابن نمیر نے فقط یعنی حقیقتن کا لفظ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانس سو اٹھاون حشیم ابی اسحاق شایبانی حضرت عبداللہ بن ابیعوفہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک سفر میں تھے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے فلان اتر اور ہمارے لئے ستو ملا اس نے ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر اور ہمارے لئے ستو ملا تو وہ اترا اور اس نے ستو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ست توبیہ پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے فرمایا جب سورج اس طرف سے غروب ہو جائے اور اس طرف سے راحت آ جائے تو روزہ رکھنے والے کو افطار کر لینا چاہیے یعنی اس کا روزہ ختم ہو چکا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو انسٹھ علی بن مسحر عباد بن عوام شیبانی حضرت ابن ابی عوفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک آدمی سے فرمایا اتر اور ہمارے لئے ست تو ملا اس نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شام ہونے دیں تو آپ نے فرمایا اتر اور ہمارے لئے ست تو ملا اس نے ارز کیا ابھی تو دن ہے وہ اترا اور اس نے ست تو ملایا آپ نے ست تو بیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات اس طرف آ گئی ہے اور آپ نے مشرق کی طرف اپنے ہاں سے اشارہ فرمایا تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ساٹھ ابو کامل عبدالوائد سلیمان شیبانی حضرت عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور آپ روزے کی حالت میں تھے تو جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلان اتر اور ہمارے لئے ست تو ملا آگے حدیث اسی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو اکسٹھ ابن ابی عمر سفیان اسحاق جریر شیبانی ابن ابی عوفہ عبید اللہ بن معاز ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ اس سنت کے ساتھ حضرت ابن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایہ نقل کی ہے لیکن اس میں بعض الفاظ کی کمی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو باسٹھ یحییٰ بن یحییٰ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہمار سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو میں وصال سے منع فرمایا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں کیونکہ مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ترہ سٹھ ابو بقر بن ابی شعیبہ عبداللہ بن نمین عبیداللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہمار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں وصال فرمایا یعنی بغیر افتاری کے مسلسل روزے رکھے لہٰذا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی وصال شروع کر دیا تو آپ نے ان کو منع فرمایا آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ بھی تو وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں کیونکہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چون سٹھ عبدالوارس بن عبدالصمت عیوب نافے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے حدیث کی طرح نقل فرمایا ہے لیکن اس میں رمضان کا لفظ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچو پینسٹھ حرملا بن یحیع ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبدالرحمن حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سال سے منع فرمایا مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو مسلسل روزے رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے میری طرح کون ہے میں تو اس حالت میں راز گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے جب اس کے باوجود صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سومہ بزال سے نہ رکھے تو آپ نے ان کے ساتھ ایک افتاری کے بغیر روزہ رکھا اور پھر افتار کے بغیر روزہ رکھا پھر انہوں نے چاند دیکھ لیا آپ نے فرمایا کہ اگر چاند تاخیر کرتا تو میں اور زیادہ بھی سال کرتا گویا کہ آپ نے ان کے نہ رکنے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چھے سیٹھ زہر بن حرب اسحاق زہر جریر امارہ ابی زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وسال کے روزے رکھنے سے بچو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو وسال کے روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس معاملے میں میری طرح نہیں ہو کیونکہ میں اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے تو تم وہ کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو سر سٹھ قطعبہ مغیرہ ابی زناد عارج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کام کے تم طاقت رکھو وہ کام کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو اڈسٹھ ابن نمیر آمش ابی صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے جس میں ہے کہ آپ نے وصال سے منع فرمایا آگے ابو زرعہ سے عمارہ کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو انتر زہر بن حرب ابو نظر حاشم بن قاسم سلیمان ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے تو میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کی جانب کھڑا ہو گیا ایک اور آدمی آیا وہ بھی کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ ہماری ایک جماعت بن گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ میں آپ کے پیچھے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تخفیف شروع فرما دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے آپ نے ایک ایسی نماز پڑھی جیسی نماز آپ ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے تھے جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا رات آپ کو ہمارا علم ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی وجہ سے وہ کام کیا جو میں نے کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال کے روزے رکھنے شروع فرما دیئے وہ مہینے کے آخر میں تھے آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بھی کچھ لوگوں نے وسال کے روزے رکھنے شروع کر دیئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ سو میں وسال کیوں رکھ رہے ہیں تم لوگ میری طرح نہیں ہوں اللہ کے قسم اگر یہ مہینہ لمبا ہوتا تو میں اس قدر وسال کے روزے رکھتا کہ زد کرنے والے اپنی زد چھوڑ دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ستر آسم بن نظر تیمی خالد ابن حارس حمید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے آخر میں وسال کے روزے رکھے تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے وسال کے روزے رکھنے شروع کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمارے لئے یہ مہینہ لمبا ہو جائے تو میں اس قدر وسال کے روزے رکھتا کہ زد کرنے والے اپنی زد چھوڑ دیتے کیونکہ تم میری طرح نہیں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تو اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو اکتر اسحاق بن ابراہیم عثمان بن ابی شعیبہ عبدہ بن سلیمان عشام بن اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفقت کے طور پر وسال کے روزوں سے منع فرمایا صحابہ رزوان اللہ علیہ مجمعین نے ارز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وسال کے روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں کیونکہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو بہتر علی بن حجر صفیان عشام بن اروہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحارات میں سے کسی کا بوسہ لے لیا کرتے تھے جبکہ آپ روزے سے ہوتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں مسکرہ دیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو تہتر علی بن حجر ابن ابی عمر صفیان فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان کا بوسہ لے لیا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن تھوڑی دیر خاموچ رہے پھر فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چوہتر ابو بکر بن عبی شائبہ علی بن مسحر عبید اللہ بن عمر قاسم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور تم میں سے کون ہے جو اپنے جذبات کو قابو میں کر سکے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جذبات پر کنٹرول تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو پچتر یحیٰ بن یحیٰ ابو بکر بن عبی شائبہ ابو قرائب یحیٰ ابو معاویہ عمش ابراہیم اسوت القمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازوار متحارات کا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور روزے کی حالت میں ان سے بغلگیر ہو جائے کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم میں سب سے زیادہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے والے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چھے اتر علی بن حجر زہر بن حرب سفیان منصور ابراہیم القمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی کسی زوجہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور آپ کو تو تم میں سب سے زیادہ اپنی جذبات پر قابو تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ستتر محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ منصور ابراہیم القمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ متحرہ سے روزے کی حالت میں بغلگیر ہو جائے کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو اٹھتر محمد بن مسنہ ابو آسم ابن عون ابراہیم اسود فرماتے ہیں کہ میں اور مسروخ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی خدمت میں آئے تو ہم نے آپ سے ارز کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی کسی زوجہ سے بغلگیر ہو جائے کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے فرمایا ہاں لیکن آپ تو تم میں سب سے زیادہ اپنی جذبات پر کنٹرول رکھنے والے تھے یا فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو آپ کی طرح اپنی جذبات قابو میں رکھ سکے ابو آسم راوی کو شک ہے مفہوم ایک ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو اناسی یعقوب اسمائل ابن عون ابراہیم اسود مسروخ اس سنت کے ساتھ ابراہیم سے حضرت اسود اور حضرت مسروخ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دونوں ام المومنین کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا پھر آ کر اسی طرح حدیث ذکر فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ایسی ابو بکر بن ابی شیبہ حسن بن موسیٰ شیبان یحییٰ بن ابی قصیر ابی سالمہ عمر بن عبدالعزیز عروہ بن زبیر ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں خبر دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرا بوسا لے لیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ایک آسی یحییٰ بن بشر حریری معاویہ حضرت یحییٰ بن قصیر سے اس سنت کے ساتھ اسی طرح روایہ نقل کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ایسی یحییٰ بن یحییٰ قطعبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شیبہ ابو احوص زیاد بن علاقہ عمر بن میمون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے مہینے میں اپنے کسی زوجہ کا بوسا لے لیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ترازی محمد بن بشار عبد الرحمن سفیان ابی زناد علی بن حسین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ متحرہ کا روزے کی حالت میں بوسا لے لیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو پچاسی یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن عبی شعیبہ ابو قرعیب یحییٰ ابو معاویہ عمش مسلم شتیر بن شکل حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنے زوجہ متحرہ کا بوسا لے لیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چھے حسی اس سنت کے ساتھ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ستاسی حارون بن سعید ابن وحب عمر بن حارس عبد ربی بن سعید عبداللہ بن قعب حمیری حضرت عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روزے دار بوسا لے سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تو حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے ہیں حضرت عمر بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے کنا سارے معاف فرما دیئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا سنو اللہ کے قسم میں تم میں سب سے زیادہ تقوے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچو اٹھا سے محمد بن حادم یہیہ بن سعید ابن جرائیج محمد بن رافع عبد الرزا بن حمام ابن جرائیج عبد المالک بن عبی بکر بن عبد الرحمن ابو بکر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے سنا کہ وہ اپنی روایت بیان کرتے ہیں جس آدمی نے جنبی حالت میں صبح کی تو وہ روزہ نہ رکھے راوی ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر اپنے باپ عبد الرحمن بن حاری سے کیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو حضرت عبد الرحمن چلے اور میں بھی ان کے ساتھ چلا یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عبد الرحمن نے ان دونوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر جنبی ہونے کی حالت میں صبح ہو کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم چلے یہاں تک کہ مروان کے پاس آگئے حضرت عبد الرحمن نے مروان سے اس بارے میں ذکر کیا تو مروان نے کہا کہ میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ تم ضرور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاؤ اور اس کی تردید کرو جو وہ کہتے ہیں تو ہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے حضرت عبد الرحمن نے بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارا کچھ ذکر کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ان دونوں نے تجھ سے یہی فرمایا ہے حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ ہاں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دونوں اس مسئلے کو زیادہ جانتی ہیں پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول کی جو کہ آپ نے فضل بن عباد رضی اللہ عنہ سے سنا تھا اس کی تردید کر دی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ فضل بن عباد رضی اللہ عنہ سے سنا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا جو وہ کہا کرتے تھے راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبد الملک سے کہا کہ کیا ان دونوں نے یہ حدیث رمضان کے بارے میں بیان کی تھی آپ بغیر احتلام کے جنبی حالت میں سبوڑتے پھر آپ روزہ رکھتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نماز حرملا بن یحییٰ ابن وحب یونس ابن شہاب عروہ بن زبیر ابی بکر بن عبد الرحمن سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زودہ متحرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جنبی حالت میں بغیر احتلام کے سبوڑتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصل فرماتے اور روزہ رکھتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نوے حارم بن سعید ابن وحب عمر ابن حارس ابت ربے حضرت عبداللہ بن قابہ میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مربان نے ان کو حضرت امی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک آدمی کے بارے میں پوچھنے کے لئے بھیجا کہ وہ جنبی حالت میں سبوڑتا ہے کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو حضرت امی صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی وجہ سے جنبی حالت میں بغیر احتلام کے سبوڑتے پھر آپ افطار نہ کرتے اور نہ ہی اس کی قضا کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار پانسو اکانوے یحیی بن یحیی مالک عبدالربق بن سعید ابی بکر بن عبدالرحمن بن حارس بن حشام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازوار متحارات فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جمع کی وجہ سے نہ کہ احتلام کی وجہ سے جنبی حالت میں صبح کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار پانسو پانوے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبت میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا اور وہ دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں ہوتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا میں اس وقت روزہ رکھ سکتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تو نماز کے وقت جنبی حالت میں اٹھتا ہوں تو میں بھی تو روزہ رکھتا ہوں تو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرح تو نہیں ہیں آپ کے تو اولے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم مجھے امید ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں ان چیزوں کو جن سے بچنا چاہئے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ترانوے احمد بن عثمان نوف علی ابو عاظم ابن جرعیج محمد بن یوسف حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امی صلی اللہ عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ جنبی حالت میں صبح کرتا ہے تو کیا وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے حضرت امی صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں بغیر احتلام کے صبح کرتے پھر آپ روزہ رکھتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چورانوے یحیی بن یحیی ابو بکر بن عبی شائبہ زہیر بن حرب ابن نمیر ابن عویعینہ سفیان بن عویعینہ حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور اس نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا آپ نے فرمایا تو کیسے ہلاک ہو گیا اس نے ارز کیا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے آپ نے فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے اس نے ارز کیا نہیں آپ نے فرمایا کیا تو مسلسل دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے اس نے ارز کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کلا سکتا ہے اس نے ارز کیا کہ نہیں رابی کہتے ہیں کہ پھر وہ آدمی بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ٹوکرہ لائے گیا جس میں خجورے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو محتاجوں میں صدقہ کر دو اس نے ارس کیا کیا ہم سے بھی زیادہ محتاج ہے مدینہ کے دونوں اطراف کے درمیان والے گھروں میں کوئی ایسا گھر نہیں جو ہم سے زیادہ محتاج ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دارے مبارکہ ظاہر ہو گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا جاؤ اور اسے اپنے گھر والوں کو کھلا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو پچانوے عصاق بن ابراہیم جریر منصور محمد بن مسلم زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سنت کے ساتھ اس طرح روایہ نقل کی گئی ہے اور رابی نے کہا کہ اس میں اس ٹوکرے کا ذکر نہیں ہے جس میں خجورے تھیں یعنی زمپیل اور وہ یہ بھی ذکر نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہسے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دارے ظاہر ہو گئیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو چھانوے یحیی بن یحیی محمد بن رمح لائیس اطیبہ ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن ابن عوف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے اس نے عرض کیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو ستانوے محمد بن راوی اسحاق بن عیسیٰ مالک زہری سے اسی سنت کے ساتھ روایت ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں روزہ افطار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ ایک غلام آزاد کر کے کفار آدھا کرے پھر ابن عویینہ کی حدیث کی طرح حدیث ذکر فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو اٹھانوے محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جرعیج ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا جس آدمی نے رمضان میں روزہ توڑ لیا تھا اسے چاہیے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا دو مہینے کے روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانسو نانوے معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ ابن عویینہ کے حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو